اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ آدھے گھنٹے سے لے کر ایک گھنٹے میں اگر آپ ساٹھ ڈالر کما رہے ہو تو پھر اور کیا چاہیے اور آپ کو پتہ ہے جو اسٹیلش ہوتے ہیں کچھ ڈیفرنٹ اسٹائل بنا کے دیتے ہیں تو وہ تر ڈیڑھ سو ڈیڑھ سے دو سو ڈالر بھی چارج کر لیتے ہیں ایک سوا گھنٹے کے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی آرام سے تین سے پانچ ہزار ڈالر مینے کے کما سکتے ہو ویلکم بیک ٹو می چینل میں سراج بات کر رہی ہوں آپ لوگ سب کیسے ہیں خیرے سے ہیں ایک دو تن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی اسکلز کے بارے میں کہ کینیڈا میں کونسے اسکلز ایسے ہیں جن کی ڈمان زیادہ ہے تو میں نے تقریباً تین سے چار اسکلز کی بات کی تھی اس ویڈیو میں تو مجھے کافی میسیجز آئے پانچ چھے میسیجز آ چکے ہیں ابھی تک کہ اس کے علاوہ کونسے اسکلز ہیں تو میرے ذہن میں تو ویسے بھی یہ چیز تھی کہ میں اس پہ بھی بات کروں گی تو میں اس سے پہلے کہ یہ شروع کروں اس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دوں ہماری ایک کراچی کا کپل تھا تقریباً پانچ سے چھے سال ہو گئے اس کو ان کو آتے ہوئے ایڈمنٹن میں رہتے ہیں میں خود بھی ان سے کافی دفعہ آئی بروز اپل پوری بال ان سے بنوا چکی ہوں تو وہ آئے بزنس ویزا پہ تھے ان کا ویزا ہی بزنس ویزا تھا کہ ان کو یہاں پر بزنس کھولنا تھا تو انہوں نے کیونکہ اس کی وائپ نے وہاں پر پاکستان میں کورس کیا ہوا تھا انہوں نے آئی بروز اس کو آتے تھے اور اپل لپ آتے تھے اور اس کو بھال کٹنگ آتے تھے تو انہوں نے یہاں پر جو بزنس کھولا وہ ایزہ بھار بھار کا کھولا اور ماشاءاللہ سٹیزن بھی ہو گئے تینوں بچوں بچوں کی شادیاں ہوئی ان تینوں کے بچے بھی ہیں تو ماشاءاللہ ویل سٹ ہو گئے کیونکہ کچھ یہاں پر اگر آپ بزنس لیتے ہوں یہ تو انہوں نے بزنس لیا لیکن ضروری نہیں کہ آپ بزنس آکے لیں لیکن میں اس لئے کمپیر کری ہوں اس کپل کو انہوں نے بزنس لیا کیونکہ آج میرا جو مین جو ٹاپک ہے وہ ہے بھار بھار کا بھال کٹنگ آئی بروز بنانا یا اپل لپ بنانا اس حوالے سے میں بات کری ہوں اس لئے میں نے آپ کو ان کی مثال دی کہ پھر جب ان کو تین چار سال ہو گئے یا پانچ سال انہوں نے چلایا پھر انہوں نے وہ بند کر دیا جب ان کو سٹیزنشپ مل گئی تو پھر انہوں نے وہ بند کر دیا ابھی اس کی وائب جو ہے وہ کسی شاپ میں لگ گئی بیوٹی بولر ہے اس میں آئی بروز بناتی ہے بھال بھی کارتی ہے تو ماشاءاللہ بہت ویل سٹ ہیں تو مطلب بولنے کا کہ ابھی کل کل ہی میرا بیٹا جو ہے وہ بھال گٹا کے آیا تو اس سے میں پوچھ رہی تھی کہ راہل آپ نے کتنے پیسے دی بھال 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 کو کیونکہ مجھے ذہن میں تھا کہ میں اس پہ ویڈیو بناوں گی تو بتا رہا تھا کہ ماما ڈرپین کرتا ہے آج تو میں نے پچاس ڈالر دیئے ہیں اور تقریباً پانچ ڈالر ڈرپ دیئے ہیں تو میں نے کہا کہ کیا یہ سیم فکس ہے تو بولہ ڈرپین کرتا ہے کہ تھوڑی چھوٹے بڑے بھال پہ بھی کہیں پر بیس ڈالر پار بھال جو ہے وہ ساٹھ ڈالر اور ستر ڈالر بھی لیتے ہیں اور ٹرپ ان کی الگ ہوتی ہے ٹرپین کرتا ہے وہ کس ایریا میں ہے اس کی دکان کس سٹی میں ہے تو اس پہ بھی بہت جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہر چیز کا بزنس کا جو ہے وہ ایریا ٹو ایریا بھی بہت ڈرپین کرتا ہے اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو یہ سکل آتی ہے اگر آپ سیکھ کے آتے ہو اپنی ملک سے یہاں جب پلین کر رہے ہو تھوڑا ابھی اگر آپ کو کٹنگ کش ہو کے اچھا پھر آپ ایسا نہیں کہ پھر آگے چل کر جب آپ سیٹل ہو جاؤ تو اس کو کنٹینیو کرو آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہو تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو گھروں میں جا کے کارتے ہیں گھروں میں مردوں کے بھال کارتے ہیں اور لیڈیز کی میں اس کے بھاد بھاد کرتی ہوں تو کٹتے ہیں اور وہ چالیس ڈالر پہنٹالیس ڈالر ایک کٹنگ کے لیتے ہیں اور پھر جائر بات ہے ہر کوئی کیوں کہ بھار بھار کی اس میں کٹنگ میں ہر کوئی ٹرپ دیتا ہے کچھ تو پانچ ڈالر بھی ٹرپ دیتے ہیں اور یقین کریں کچھ تو بیس بیس ڈالر بھی ٹرپ دے کے جاتے ہیں کچھ شاپ میں میں نے دیکھا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ بولے ہم اس سے زیادہ ٹرپ میں پیسہ گماتے ہیں یہاں تو اگر آپ کو اپنی گھر میں بھی نہیں کرنا ہے تو آپ کسی کے پاس جائیں وہ آپ کو ہائر کرے گا تو شروع میں آپ کو بیس بچیس ڈالر ایک گھنٹے کی بھی دیتے ہیں اور پھر وہ جو آپ کو ٹرپ ملے گی وہ پھر الگ ہے تو یہ سکل بہت ہی اچھی سکل ہے جس میں لوگ بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں اور پھر ابھی آئیں ہم لیڈیز کی بات کریں تو جن لیڈیز کو اگر یہ بھال کٹنے آتے ہیں یا اگر وہ اپر لپ اور آئی بروز سیکھ کے آتے ہیں اپن بیگ ہوم میں تو ہماری ایک جانے والی ہے بہت اچھی دوستی ہے اسے ان کے بچے اور میرے بچے دوست بھی آپس میں تو اس کی ممی گھر پہ کرتی ہے وہ لوگوں کو فیشل بھی کرتی ہے اپر لپ بھی کرتی ہے اور آئی بروز اور بھال بھی تو ماشاءاللہ وہ بولی کہ مجھے شوک نہیں ہے مجھے ایسا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کروں تو اس نے اپنا ایک گھر کا ایک جو روم ہے وہ بلکل پورا سیٹ کیا ہوا ہے جیسے ہمارے پاکستان میں کافی لوگ ایسا کرتے ہیں اپنے گھر میں ایک روم سیٹ کر لیتے ہیں تو اب یقین کریں کہ یہاں انڈیا اور پاکستان کی کتنی اتنی لیڈیز ہیں کتنی ساری عورتیں ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں ان کو ایسا کہ ہم گھر میں بیٹھیں بچوں کے لیے کھانا مانا بھی پکائیں باہر بھی نہیں نکلیں ان کو دکان کا رینٹ بھی نہیں بنا پڑتا ہے وہ آرام سے گھر پہ بیٹھ کے چار سے پانچ ہزار ڈالر یا سارے تین یا چار ڈپین کرتا ہے کتنا آپ کام کرتے ہو کتنی گھنٹے کرتے ہو تو آرام سے تین چار ہزار کام آ لیتی ہیں وہ عورتیں جیسا ہے وہ گھر میں کام شروع کرتی ہیں تو ہماری کیونکہ دیسی عورتیں ہیں وہ ایک دوسروں کو بتاتی ہیں کہ فلان گھر میں فلان جگہ پہ ایک عورت نے نیا پھولا ہے پولر وہ گھر سے کرتی ہیں اس کے پرائزز بھی بہت اچھے ہیں ریزنیبل ہوتے ہیں تو جتنا آپ شروع شروع میں ریزنیبل پرائز رکھتے ہیں اتنا ہی آپ کے پاس زیادہ کسٹمر آتے ہیں تو اتنا ہی آپ زیادہ پیسہ بناتے ہو تو ہمارے جو نئے امیگرین سے آتے ہیں وہ اگر یہ اسکل سکی آتے ہیں تو ان کو بہت بینیفیشل ہوتا ہے وہ بہت اچھا شروع شروع پیسہ کام آ لیتے ہیں ان کو پرابلم نہیں ہوتا ہے کیونکہ بھال تو ہر کوئی کٹاتا ہے نا تو آپ کو ایسا کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ کو کسٹمر نہیں ملے آپ ضرور پیسے کماتے ہو اچھے پیسے میں نے سوچا تھا کہ میں ضرور یہ شیئر کروں گا آپ کو کہ یہ جو پلین کر رہے ہیں یہاں آنے کے اور اگر آپ یہاں آ بھی گئے ہو اب اگر آپ یہاں پر آ بھی گئے ہو یا بلکل آنے والے ہو اور آپ نے نہیں بھی سکھا ہے تو آپ یہاں آ کے بھی سکھ سکتے ہو کیونکہ ایک آپ کو اگر آپ کا دوسرا اگر آپ کا وہ ہے پروفیشن ہے تو کوئی بات نہیں اگر آپ کو ایکسٹرا پیسے کمانے ہیں اور آپ تھوڑا بھی اگر کچھ کورس کر لیتے ہو پانچھے مینے کا تو آپ ڈبل اگر آپ کو پیسے کمانے ہیں تو آپ یہ بھار بھار کی جو ہے وہ سب چیزیں سکھیں جیسے جو بھی ہوتا ہے کٹنگ وغیرہ بالوں کی ہے آئی بروز ہے اپر لپ ہے اور فیشل ہے جس جس میں بھی آپ کو شوک ہے لیکن جو بھی آپ کریں گی اس میں بہت زیادہ پیسہ ہے تو ماشاءاللہ اچھا کما لیتے ہیں جو بھار بھر ہیں اگر تھوڑی بھی آپ کو یہ اس مارے میں اگر آپ تھوڑا سیکھ آتے ہو آپ کو آتا ہے یہ کام تو تو بہت ہی اچھا ہے آپ کے لیے تو اور پتہ ہے یہ کتنی دیا لگتی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے اس میں کتنی دیا لگتی ہے کچھ لوگ کو تو آدھے گھنٹے میں وہ فارغ ہو جاتے ہیں وہ سارڈ ڈالر لے لیتے ہیں کچھ لوگ چالیس منٹ میں فارغ کر لیتے ہیں اور 55 اور 60 ڈالر لیتے ہیں تو سمجھو کہ آپ اندازہ کر سکتے لیکن میں آپ کو یہ یقین سے کہتے ہوں کہ یہ بال کٹنے میں ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں اگر آپ آدھے گھنٹے سے لے کر ایک گھنٹے میں اگر آپ ساٹھ ڈالر کما رہے ہو تو پھر اور کیا چاہیے اتنے کتنے اچھے پیسے بنا لیتے ہوں کہ آپ اندازہ کر سکتے ہو ایک بار بار آدھے گھنٹے میں یا پونی گھنٹے میں پھر آپ چاہیں تو کسی کے پاس کام بھی کر سکتے ہیں کیونکہ پیس پچیس ڈالر سے کم نہیں دیتے ہیں یہاں پر اور پھر آپ کو ٹرپ بھی ملتی ہے الگ سے تو کام بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی گھر میں بھی کھول سکتے ہیں تو کچھ لوگ گھر میں بھی کرتے ہیں کچھ لوگ کسی کے پاس جواب بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی ایک کٹ بنا لیتے ہیں جو گھروں میں جا کے لوگوں کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ بنا لیتے ہیں کچھ لوگ اپنی کٹ لے کے جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں آدھا پونہ گھنٹہ لگاتے ہیں اور آرام سے چالیس سے ساٹھ ڈالر آدھے پونے گھنٹے میں وہ کما لیتے ہیں اور ان کو ٹپ الگ ملتی ہے میری آج کی یہ ویڈیو خاص اس کے بھار بھار کے بارے میں تھی ہیر کٹنگ کا آئی بروز کا اپر لپ کا تو اگر ایوین اگر کچھ کچھ میں نے دیکھا ہے کہ ہسپنڈ وائپ دونوں ملکے بھی کرتے ہیں اچھا پیسہ ہے اور بھال تو ہر کو ہی کٹواتا ہے مرد تو کٹوائیتا ہی ہیں عورتیں پہلے پھر بھی لیٹ کر لیں جیسے میرے جیسے سال میں ایک دفعہ کٹواتا ہے یا دو دفعہ زیادہ زیادہ لیکن مردوں کو تو ہر مینے دو مینے میں کٹوانے پڑتے ہیں تو مردوں کے جن کو بھال کٹنے آتے ہیں اچھا پر یہاں پر کتنی جو لیڈیز ہیں وہ بھی مردوں کے بھال کٹتے ہیں تو یہ بہت اچھی سکل ہے جو کہ اگر آپ کو تھوڑا بھی اس میں شوک ہے تو آپ ضرور سیکھ کے آئیں اور جو بھی پروفیشن ہے آپ کو ایکسٹر پیسہ کمانا ہے تو آپ یہ ایکسٹر کام کریں تو بھی اچھے پیسے کمائیں گے اور اگر آپ یہ ایز ای پروفیشن کرتے ہیں تو بھی اچھا پیسہ کمائیں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی پلیز ضرور شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈس اور فیملی میں اسپیشلی ان لوگوں میں جو کینے رہانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ پر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پر اپنا بہت ہی خیال رکھے گا